ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں شکیل احمد سواگت کرتا ہوں آپ کا ایکیڈیمیا کلاسز کے یوٹیوب چینل پہ سنڈے کے دن ہم کرتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں بیسٹ فیفٹی ایم سی کیوز اور یہ نیا ایم سی کیوز نہیں ہے نا پچھلے ہفتے ہم نے جو ویکلی کرنٹ افیرز کا سیشن کیا تھا ویکلی کرنٹ افیرز اسی کا ریویزن اسی کا ایم سی کیوز ورجن ہے یہ اسی کا پریکٹس کے لیے آپ کو یہ سیشن دیا جاتا ہے ایوری سنڈے ٹھیک ہے تو پچھلے والے جو ویکلی کرنٹ افیرز کا سیشن ہے اس کا ریویزن ہے اس کا پریکٹس سیٹ ہے اگر آپ نے یہ کرنٹ افیرز کا سیشن نہیں دیکھا ہے تو آئی بٹن پہ کلک کریں گے آپ کو لنک مل جائے گا اور وہاں پہ جائے کے پہلے آپ اس کو دیکھیں اس کے بعد میں یہ پریکٹس سیٹ لگائیں جس سے آپ اپنی اسکتی کو مجبوط پائیں گے یہ بیسٹ فیفٹی کرنٹ افیرز ہے آپ سبی کو معلوم ہے کہ ہم ویکلی سیشن میں اوورال پورے ویک میں جتنے بھی ایمپورٹنٹ نیوز رہتی ہے اگزامپل انٹورفیو سے ان سب کو کور کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ہم ان کا بیسٹ فیفٹی کا نیچوڑ لے کے آتے ہیں question answer form میں تاکہ آپ کی ایک test series بھی لگ جائے آپ کا revision بھی ہو جائے آپ کی practice بھی ہو جائے تو آج جون کا part 3 کرنے والے ہیں best 50 questions اس طرح سے کیا ہوگا 4 week میں 4 week کے اندر آپ کا 200 best questions cover ہو جائیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ہے نا تو important ہے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں act now and child labor ویشو بال شرم 2021 کی theme تھی یہاں دیوز کب منایا گیا ٹھیک ہے تو 2000 ویشو بال شرم دیوز کی theme کیا تھی 2021 میں act now and child labor child labor کو ختم کرنا چاہیے ابھی سے اس کے لئے پریاد شروع کیجئے اور یہ کب منایا گیا تو آپ سبھی کو معلوم ہونا چاہیے پھر سے میں یہی کہوں گا کیا کریں گے پہلے weekly current affairs دیکھئے پچھلا والا اور اس کے بعد میں اس کو attempt کیجئے تو 12 جون کو یہ منایا گیا ویشو بال شرم دیوز کس کے دوارہ منایا جاتا ہے یہ منایا جاتا ہے international labor organization ہے نا ILO جو ہے اس کے دوارہ ILO کا headquarter جنیوہ میں ہے 2002 سے یہ منایا جا رہا ہے اور headquarter جنیوہ میں ہے اس کے جو director general لے مہا ندیشہ کے ان کا نام ہے گائی رائیڈر گائی رائیڈر تو important ہے دھیان رکھنا ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا question یہ کہتا ہے albinism ایک ایسا درن بیماری ہے جس میں بال تو اچھا تتھا آنکھوں میں ڈیش کی کمی ہوتی ہے دیکھئے میں نے پچھلی بار جب سیشن لیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں پک لگانا بھول گیا آپ کو دکھاتا کہ کیا ہے یہ بیماری ہمارے شریر میں ایک پیگمنٹ ہوتا ہے جو ہماری سکن کو ہمارے بالوں کو ہماری آنکھوں میں کلر دینے کا کام کرتا ہے melanin pigment جیسے اگر کوئی پرسن آپ کو بہت زیادہ کالا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں melanin کی مطلب بہت زیادہ ماترہ ہے اور melanin کرتا کیا ہے melanin ultraviolet کرنوں سے اور کینسر وغیرہ سے تو اچھا سمبندی روگوں سے ہماری شریر کی کیا کرتا ہے بچت کرتا ہے بچاؤ کرتا ہے ہمارے شریر کو پروٹیکٹ کرتا ہے یہ جو پرسن آپ کو نظر آرہا ہے دیکھیں یہ کتنا گورا سا ویکتی ہے ان کے بال بھی سفید ہیں ان کے موچھے داڑی موچھے سب سفید ہیں ان کی آنکھوں میں بھی آپ تھوڑا دیکھیں گے تو آپ کو سفید سا نظر آئے گا یہ melanin pigment کی کمی کی وجہ سے ہے تو اب آپ اگر ویشو میں دیکھیں گے کہیں پہ بھی ایک نورمل ویکتی کو جب آپ دیکھیں گے وہ چاہے کتنا بھی گورا ہو اس کے بال آنکھیں وغیرہ کالے ہوتے ہیں تو وہ نورمل ہے لیکن ان کے بال بھی white ہیں ان کی آنکھیں بھی مطلب white کی طرح ہی ہیں تو کیا ہے ان کی توجہ بلکل white ہے تو ان کو ایک بیماری ہے albinism albinism بیماری کے اندر آنکھوں میں بالوں میں توجہ کے اندر melanin pigment کی کمی ہوتی ہے جو کہ ایک اسادرن بیماری ہے اور یہ سنکرمیت روگ نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے اگر کوئی ویکتی آپ دیکھتے ہیں albinism سے گرسی تھے تو ان کو کیا کرنا ہے مطلب ان سے دور نہیں بھاگنا ہے آپ کو فیلے گی نہیں ہے یہ انوانشک بیماری ہے تو یہ جو albinism بیماری کے لیے جاگ رکھتا دیوست ہوتا ہے انتر راشتری albinism جاگ رکھتا دیوست یہ ہر سال 13 جون کو منایا جاتا ہے اور اس کا یہی ہے کہ اس بیماری کے بارے میں لوگوں کو جاگ رکھ کیا جائے تاکہ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھ کے بھاگے نہیں تو یہ بھی کیا فیل کرتے ہیں اگر آپ ان لوگوں کو دیکھ کے دور بھاگیں گے ان کو دور کریں گے تو یہ سرکشت فیل کرتے ہیں تو ان کو safe فیل کرانے کے لیے ان کو normal فیل کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ albinism کے بارے میں جانے آپ کو پتا ہو کہ یہ بیماری صرف چھونے سے بات کرنے سے گلے لگانے سے نہیں فیلتی ہے تو یہ ہے اور اس بار کی theme کیا تھی انتراشتے albinism جاگ رکھتا دیوست 2021 کی theme تھی strength beyond all odds strength beyond all odds بہت زیادہ important ہے آپ کو پتا رکھنا ہے exam میں پوچھا جائے گا اگلا کیوشن دیکھیں 15 جون کو وشو گجرگ دور بہوار جاگ رکھتا دیوست منائی گیا اس ورش اس دیوست کی theme کیا تھی ہاں 15 جون کو وشو بجرگ دور بہوار جاگ رکھتا دیوست یعنی بجرگوں کے ساتھ جو دور بہوار ہوتا ہے اس سے جاگ رکھ کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ 2006 سے منائی جا رہا ہے UN کے دوارہ United Nation Organizations کے دوارہ تو اس بار اس کی theme کیا تھی justice system justice for all easy justice یا access to justice تو access to justice 2021 کی theme تھی اچھا ہمارے دیش میں کون سا منطرہ لے جو بجرگوں کے لئے سچے تھے بجرگوں کے لئے policies بناتا ہے تو ہمارا منطرہ لے ساماجک نیائے ایوام ادھیکاریتہ منطرہ لے ساماجک نیائے ایوام ادھیکاریتہ منطرہ لے important ہے بہت زیادہ important ہے کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے اس سے ایک تو یہی پوچھا جا سکتا ہے کہ منطری کون ہیں منطری ہیں تھاور چند گہلوت ٹھیک ہے ایک ابھیان شروع کیا تھا انہوں نے سیج پروجیکٹ تو سیج پروجیکٹ پوچھا جا سکتا ہے کس کے دوارہ شروع کیا گیا ہے ہے نا ایک پوشن ابھیان ہے پوشن ابھیان ایک elder line پروگرام بھی ہے elder line پروگرام یہ بجرگوں کے لئے ہی ہے elder line پروگرام ایک ایپ انہوں نے دیا تھا سگم میں بھارت ایپ سگم میں بھارت ایپ پوچھا جا سکتا ہے رائٹ تو یہ چیزیں آپ کو پوچھ ہی جا سکتی ہے سامجک نیای ایوم ادھیکاریتہ منطرالے سے ریلیٹیڈ بجرگوں سے ریلیٹیڈ تو آپ کو دھیان رکھنی ہے چیزیں آگے بڑھتے ہیں نمستے یوگ ایپ آپ کو پتا ہے 21 جون تو آپ کو دھیان رکھنا ہے جو یوگا آتا ہے کس کے انترگت آتا ہے یوگا آیوش منطرالے کے انترگت آتا ہے آپ کو پتا ہے آیورویدہ یوگا یونانی سدہ ہومیوپیتی تو یہ اسی سے ملکے بنتا ہے آیوش منطرالے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے مالی کی رازدانی کیا ہے مالی کی رازدانی آپ کو بتانی ہے ہم نے پچھلے دو سے تین سیشن میں لگتار بات کی ہے مالی کی مالی کی رازدانی ہے باما کو اور ایک پرسن کا نام آپ کو دھیان رکھنا ہے نام ان کا چوگل کوکلا چوگل کوکلا مائیگا یہ مالی کے پرائیم منسٹر ہیں ورطمان میں حال ہی میں نئے بنے ہیں اسی لیے ہم نے چرچہ کی تھی مالی کی تو آپ کو دھیان رکھنا ہے آگے بڑھتے ہیں کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ دو جار بائیس کے انسار ویشو کی سرشریشت یونیورسٹی کون سی ہے تو آپ کو پتا ہے یونیورسٹی بیسٹ یونیورسٹیز کے لیے ویشو میں ایک یو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ جاری کی جاتی ہے دو جار بائیس میں جو رینکنگ جاری کی گئی اس کے انترگت ویشو کی سرشریشت یونیورسٹی لگاتار دسویں سال کون سی ہے ایم آئی ٹی میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے امریکہ کی یہ ہے تو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو جہان رکھنا ہے پھر سیکنڈ پہ اوکسفورڈ یونیورسٹی تھی تھرڑ پہ سٹین فورڈ یونیورسٹی تھی سٹین فورڈ تو ایمپورٹنٹ ہے آپ کو جہان رکھنا ہے یہاں سے تو سوال بنتے ہی ہیں آگے بات کریں اگلے کیوشن کی کیوشن ہے کیوشن ہے کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں رینکنگ 2022 کے نصار بھارت کی سروشیشت یونیورسٹی کونسی ہے تو آپ کو پتہ ہے ایمائیٹی ویشو کی سروشیشت ہے لگاتار دسوے سال اور بھارت کی جو سروشیشت یونیورسٹی ہے وہ ایک سو ستروے نمبر پر ہے کونسی آئی آئی ٹی بومبے آئی آئی ٹی بومبے آپ کو جہان رکھنا ہے اس کے علاوہ دو اور ہے ایک ایک سو پچاسی وے نمبر پر تھی ہماری اور یہ ہے آئی آئی ٹی ڈیلی آئی آئی ٹی ڈیلی ایک ون اٹی سکسٹ نمبر پر تھی کونسی آئی آئی ایس بینگلور یعنی انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بینگلورو ہے نا تو یہ تھی ایک سو چھانسی وے نمبر پر لگن ایک بات آپ کو جہان رکھنی ہے آئی آئی ایس بینگلورو کو دنیا کا بیسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی گوشت کیا گیا ہے یعنی ریسرچ کے معاملے میں دنیا کا بیسٹ انسٹیٹیوٹ کونسا ہے آئی آئی ایس بینگلورو ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے شاید یہاں سے سوال بنے ہے نا تو دھیان رکھنا ہے پھر بات کرتے ہیں اگلے کیوشن کی گلوبل لیوی بلیٹی انڈیکس یعنی رہنے لائک شہروں کا انڈیکس ہے یہ تو کس کے دوارہ جاری کیا جاتا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے انڈیکس تو ایمپورٹنٹ ہے جان رہتنا ہے اچھا اس کے انسار وشو کا سب سے اچھا رہنے لائک شہر کون سا ہے آپ کو پتا ہے اوکلینڈ ہے اوکلینڈ کہاں کا شہر ہے نیوزیلینڈ سے بلونگ کر دا ہے نیوزیلینڈ کا ہے سیکنڈ نمبر پہ کون ہے سیکنڈ نمبر پہ اوساکا جاپان کا اور تھڑ پہ تھڑ پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھڑ پہ ہے ایڈی لیڈ اور ایڈی لیڈ ہے آسٹریلیا ٹھیک ہے اگلے کیوشن پہ بڑھتے ہیں اگلا کیوشن ہے ہمارا سنیوکت راشتر سنگ میں بھارت کے اسٹھائی پرتینیدی کون ہے اچھا کیوشن ہے دیکھئے جو یونائٹیڈ نیشن سے یونائٹیڈ نیشن سنیوکت راشتر وہاں پہ ہمارے کیا ہیں اسٹھائی پرتینیدیدیتو ہوتے ہیں تو ورطمان میں اور ایک ہوتے ہیں مطلب اپ اسٹھائی پرتینیدیتو یعنی جسے ہم کہتے ہیں پرمانینٹ ری پریزنٹیو اور ڈیپیوٹی پرمانینٹ ری پریزنٹیو تو پرمانینٹ ری پریزنٹیو بھارت کا کون ہے یونائٹیڈ نیشن سن ارگنائزیشن میں ان کا نام ہے ٹی ایس جیرو مورتی موسٹ ایمپورٹنٹ ہے جہان رکھنا ہے اور ڈیپیوٹی پرمانینٹ ری پریزنٹیو کون ہے ان کا نام ہے کے ناغراج رائیڈو کے ناغراج رائیڈو اور یہی بہت ایمپورٹنٹ ابھی ہیں کیونکہ دیکھیں یونوں کی جو یون مہا سبہ ہے جنرل اسیمبلی یون جنرل اسیمبلی جو ہے اس کا چھیتر ہوا سطر شروع ہوا اور اس کے دیکش کون ہے عبداللہ شاہد ہے عبداللہ شاہد اور عبداللہ شاہد نے اپنا شیف ڈی کیبینیٹ ہے نا شیف ڈی کیبینیٹ شیف ڈی کیبینیٹ یہ نیوکت کیا ہے کے ناغراج رائیڈو کو تو یہ موسٹ ایمپورٹنٹ نام آپ کو پتا ہونے چھے یہ دونوں نام ٹی ایس تیرمور تھی پرمانینٹ ری پریزنٹیو ہے اور کے ناغراج رائیڈو ڈیپیوٹی پرمانینٹ ری پریزنٹیو ہے ایمپورٹنٹ ہے پھر بڑھتے ہیں اگلی ایڈنگ پہ اگلا کیوشن ویشو کا سب سے بڑا باند ٹری گورجیز ڈیم ہائیڈرو پاور اسٹیشن کا نرمان کہاں پر کیا جا رہا ہے ویشو کا سب سے بڑا باند کا نرمان کہاں پر کیا جا رہا ہے تو ہم نے بات کی تھی اس کا سیدھا سانسور ہے چین میں پھر بڑھتے ہیں اگلی کیوشن پہ یوروپیان اسپیس ایجنسی کا ایک مشن ہے انویزن مشن یہ کس گرہ سے سمبندھت ہے کیا یہ بدھ گرہ سے منگل گرہ سے شنی سے یا شکر گرہ سے تو آپ کو پتا ہو یہ وینر سے یعنی شکر گرہ سے سمبندھت ہے شکر گرہ کی بات کریں تو ناسا کے بھی دو فیوچر پروجیکٹس ہیں شکر گرہ کو لے کر دو مشن ہیں ایک ہے داوینسی پلس داوینسی پلس اور ایک کا نام ہے ویری ٹاس ویری ٹاس ایمپورٹنٹ ہے آپ کو نہیں بھولنا چاہئے یوروپیان اسپیس ایجنسی یعنی ای ایس اے کے ہم بات کرتے ہیں یوروپیان اسپیس ایجنسی کے دوارہ ایک لکڑی کا سیٹلائٹ بھی لونج کیا جائے گا دو جار اکیس کے انت میں اس کا نام ہے ویزا ووڈ سیٹلائٹ ویزا ووڈ سیٹ ویزا ووڈ سیٹلائٹ اس کا جو نرمان کیا گیا ہے یہ نرمان کیا گیا ہے فن لینڈ کے دوارہ فن لینڈ میں نرمان ہوا ہے اس کا ایک بہت چھوٹا سا کیا ہے یہ سیٹلائٹ ہے جس کو لونج کیا جائے گا یوروپیان اسپیس ایجنسی کے دوارہ ایمپورٹینٹ ہے ایک مشن ہے یوروپیان اسپیس ایجنسی کا جوز مشن جوز مشن تو یہ کون سے گرہ سے سمبندیت ہے اس کا بھی جان رکھنا ہے جیسے جوز اور جیسے جوپیٹر یعنی برسپتی سے سمبندیت یہ مشن ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا کیوشن کہتا ہے نمد میں سے کون سب سے لمبے سمیہ تک اسرائیل کے پردان منطری رہنے والے ویکتی ہیں نفتالی بینیٹ تو آپ کو پتہ ہے نفتالی بینیٹ تو ابھی بنے ہیں حال ہی میں اور ابراہیم اسی نہیں ہے بینجامین نیتنیہو کا آپ کو دھیان رکھنا ہے بارہ سال تک یہ اسرائیل کے پردان منطری رہے ابھی ان کے خلاف جو پرستہ اگر آپ پاس کر کے نفتالی بینیٹ بن چکے ہیں اسرائیل کے پردان منطری لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہے سب سے لمبے سمیہ تک رہنے والے ویکتی ہیں بینجامین نیتنیہو اسرائیل کے ٹرائی منسٹر کونسے پارٹی سے ہیں بینجامین نیتنیہو یہ ہے لکڑ پارٹی سے لکڑ پارٹی اور کونسی پارٹی سے ہے نفتالی بینیٹ تو ان کا دھیان رکھنا ہے شکر سمیلن میں ویشوک سرکشا کے لیے اس تھا ہی خطرہ کسے گوشد کیا گیا بہت اچھا کیوشن ہے ناٹو کا اکتیسوہ شکر سمیلن ہوا بھی ناٹو کا فل فارم ہے نورت ایٹلانٹک ٹریٹی ارگنائزیشن جو بھی نورت ایٹلانٹک ریزن والے جتنے بھی دیش ہیں وہ اس کے سدسے دیش ہیں امریکہ بھی ہے اور ابھی ناٹو کا کیا ہوا کے لیے پوری ویشوکی سرکشا کے لیے خطرہ بتایا گیا کس کو کیا چین کو بتایا گیا دکشن کوریا کو پاکستان کو یا اتری کوریا کو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے چین کو بتایا گیا ہے نیٹو دیشوں کے دوارہ ویشوک سرکشا کے لیے اس تھا ہی خطرہ ہے نا تو ایمپورٹنٹ ہے دھیان رکھنا ہے اب پھر بات کر دیں ایک ریپورٹ کی کیوشن کے رائے the race against time for smart development report کہاں پر اس کے کس کے دوارہ پرکاشت کی گئی تو یو اینوں کے دوارہ نہیں یونیسکو کے دوارہ یونیسیف کے دوارہ یا یو این یہ تو ایک ہی بات ہوگی یو این اور یو اینوں ہے نا تو یہ جاری کی گئی یونیسکو کے دوارہ ٹھیک ہے تو ایمپورٹنٹ ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے یونیسکو کا ایڈکوٹر کہاں پر ہے یونیسکو کا ایڈکوٹر ہے پیریس میں پیریس میں پھر بات کرتے ہیں اگلی بات اگلا کیوشن ہمارا وشو کا سب سے بڑا ہیرہ ورش انیس سو پانچ میں کہاں پر خو جا گیا تھا تو یہ اچھا کیوشن ہے دیکھو ابھی وشو کا تیسرا سب سے بڑا ہیرہ خو جا گیا ہے تھرد کہاں پر بوتسوانہ میں بوتسوانہ بوتسوانہ کی رازدانی گیبرون ہے اور دھیان رکھئے بوتسوانہ کو کہا جاتا ہے ہاتھیوں کا دیش ہاتھیوں کے لئے بوتسوانہ سے ہاتھیوں کا دیش کہا جاتا ہے بوتسوانہ کو تیسرا کتنے کی ریٹ کا تھا یہ یہ تھا قریب 1098 کی ریٹ کا ہیرہ بوتسوانہ میں کھو جا گیا ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے یہ تیسرا ہے تو وشو کے دو بڑے ہیرے کہاں پر ہی تو وشو کا سیکنڈ جو سب سے بڑا ہیرہ ہے یہ کتنے کی ریٹ کا ہے یہ 1109 کی ریٹ کا ہے اور یہ بوتسوانہ میں ہی ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے لیزے ڈیلا رونہ اس کا نام میں لکھ دے ہوں لیزے ڈیلا رونہ اس ہیرے کا نام ہے اور وشو کا نمبر سب سے بڑا ہیرہ کتنے کی ریٹ کا ہے 31 چھے کی ریٹ کا یہ 1905 میں خو جا گیا تھا اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے کلی نن کلی نن اور یہ ساؤ افریقہ یعنی دکشن افریقہ کے اندر ہے ورطمان دکشن افریقہ کے اندر یہ خو جا گیا تھا 1905 میں تو وہی پر ہے پھر بات کرتے اگلے کیوشن کی ورلڈ گیونگ انڈیکس مطلب دینے کے بارے میں بھارت کی رینگ کیا رہی ورلڈ گیونگ انڈیکس یہ جاری کیا گیا تھا چیری ٹیز ایڈ فاؤنڈیشن لکھ دیتا ہوں چیری ٹیز ایڈ فاؤنڈیشن کے دوارہ یہ جاری کیا جاتا ہے اور ٹوپ پر کون رہا تھا فرسٹ پر رہا اس میں انڈونیشیا پھورے ویشو کی مدد کرنے کے اندر دینے کے بارے میں سیکنڈ پہ رہا کینیا اور کتنے دیشوں کا یہ انڈیکس نکال گیا یہ کل ایک سو چوندہ دیشوں کا جرمنی کے راجنیت سمبندوں کے ستر ورش پورے ہونے پر کتنے روپے کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا تو موسٹ امپورٹنٹ کیوشن ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے بتائیے کتنے روپے کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا تھا ہم نے بات کی تھی پچھلے سیشن میں بھی اور آپ کو معلوم ہے بھارت اور جرمنی کے ستر ورش پورے ہوئے ہیں سمبندوں کے راجنیت سمبندوں کے اس اوصر پر 25 روپے کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا اس ڈاک ٹکٹ پر دو تصویر ہیں ایک تو انڈیا کا ہے انڈیا گیٹ دوسرا جرمنی کا ایک جان رکھ ہے پھر بات کر دیں حال میں icmr دوارہ کو وی فائنڈ کو وی فائنڈ کیا یہ ٹکٹ ہے مطلب کو وی نائن ٹیم کی جہاں چاپ گھر پہ ہی کر سکتے ہیں یہ kit ہے آپ کی کو منجوری دی دی ہے icmr دوارہ انڈیا council of medical research کے دوارہ اس کا نرمان کس company کے دوارہ کیا جا رہا ہے بہت اچھا question دیکھ بھارت میں ایک تو کووی فائنڈ ہو گیا اب کتنی طرح کی kit ہے بھارت میں کووی فائنڈ کو منجوری مل گئی اس سے پہلے کووی self تھا کووی self تھا اور ایک ہے pen bio یہ تینوں کی company my labs نے پھر second جس کو منجوری ملی اس کو بنیا تھا company کا نام ہے اور یہ USA کی company جیان رکھیں گے آپ USA کا باہر کا جو kit ہے ہمارے پاس اس کا نام ہے pen bio اور my labs کے بارے میں جیان رکھئے my labs میری ڈائیگنوسٹک تو اب یہ تین پرکار کی kit بھارت میں بھی منجوری ملی ہوئی ہے پھر بات کرتے ہیں سممکہ ساغر پریوجنا کا نرمان کس ندی پر کیا جا رہا ہے تو سممکہ ساغر پریوجنا کی اگر بات کریں تو اس کا نرمان کیا جا رہا ہے گودا اور تیلنگانہ کے اندر بن رہی ہے ملوک جیلا ہے تیلنگانہ کا وہاں پر اس کا نرمان ہو رہا ہے گوداوری ندی پر سممکہ ساغر پریوجنا بھارت کا ودیشی مدرہ بندار چھے سو بلین ڈولر پہنچ چکا ہے نمد میں سے کیا ودیشی مدرہ بندار کے انترگر شامل کیا جاتے اچھا کیوشن ہے اور کونسیپٹیو کیوشن ہے کونسیپچول کیوشن پتا ہونا چاہیے تو دیکھئے ودیشی مدرہ بندار یعنی فورین کرنسی ریزور جو بھی ہے اس کے انترگر شامل کیا جاتا ہے ایک گولڈ کو ایک یونائٹی اسٹیٹس کے یعنی امریکہ کا جو ڈولر ہے امریکی کرنسی ڈولر کو اور ایس ڈی آر آئی ایم ایف جو ہے نا انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ واشنگٹن ڈی سی میں اس کا ایڈ کوارٹر ہے اس کے دوارہ ایک مدرہ کا نرمان کیا گیا مطلب بہت سارے کچھ دیشوں کی مدرہ کو ملا کے ریشیو نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اسپیشل ڈروونگ رائٹس ہے نا تو ایس ڈی آر کسی بھی دیش کے اندر ویدیشی مدرہ بندار کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل کی جاتی ہیں تو اگلا کیوشن دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کیوشن ہے کوویڈ نائنٹین کی علاج کے لیے ایس بی آئی کے دوارہ کوچ پرسنل لون دیا جا رہا ہے اس رین پر بیاج کی در کتنی ہے تو ہم نے بات کی تھی اس رین پر بیاج کی در ہے ایٹ پوئنٹ فائی پرسنٹیج اور کیا ہے کووچ پرسنل لون اگر آپ کو یا آپ کے پریوار میں سے کوئی کوویڈ نائنٹین سے انفیکٹیڈ ہو گیا ہے اور ان کے بیمار کے لیے ان کی علاج کے لیے پیسو کی ضرورت ہے تو پچیس ہجار روپے سے پانچ لاکھ روپے تک کیا لے سکتے ہیں آپ لون لے سکتے ہیں پانچ سال کے لیے پانچ سال میں آپ کو چکانا ہوگا کچھ بھی گروی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس پر جو انٹریسٹ ریٹ ہوگا وہ ایٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ کا ہوگا تو دھیان رکھنا ہے اگلی بات کریں راجہ پرو اتصو کہاں منائے گیا یہ ایک طرح سے پرو ہے راجہ پرو ہے نا یہ اوڈیشہ میں منائے جاتا ہے اور اس کے انترگرد بھو دیوی بھو دیوی کی پوجہ کی جاتی ہے راجہ پرو ایمپورٹنٹ ہے دھیان رکھنا ہے پھر بات کریں اگلے کیوشن کی اگلا کیوشن کیا ہے میڈیسن فروم دے سکائی یوجنا کہاں پر شروع کی گئی ہے میڈیسن فروم دے سکائی یعنی درون کے دوارہ میڈیسن کی سپلائی کی جائے گی سپلائی کون کرے گا سپلائی کرے گا فلپ کارٹ اور کہاں پر یہ شروع ہوا ہے تو تیلنگانہ کے اندر یہ یوجنا شروع کی گئی ہے پھر بات کرتے ہیں اگلی heading کی برو border road organization کے انترگت آنے والی road construction company روڈ construction company کی ادھیکش کون ہے یہ پرانا current affairs لیکن آپ پتا ہے دو center of excellence launch کی تھے ہمارے رکش منطلی نے اور center of excellence وہ بنائے تھے کس نے وہ بنائے تھے border road organization نے تو یہ question بنتا ہے border road organization کے انترگت جو road construction company ہے پہلی بار کوئی مہیلہ اس کی ادھیکش بنی ہے دھیان رتنا ہے تو یہ سوال 101% آپ سے اگزام میں پوچھا جائے گا تو پہلی بار کوئی مہیل ادھیکش بنی ہے تو کون ہے ورطمان میں آر سی سی کی ادھیکش تو ان کا نام ہے ویشالی ہواسے ویشالی ہواسے ورطمان میں آر سی سی border road organization کے انترگت road construction company کی ادھیکش ہیں اگلے question کی بات کریں report it don't share it اس کو report کیجئے اس کو کو بڑھا ہو نہ دے تو یہ پہل شروع کی ہے facebook نے تاکہ شوشن کاری content کو روکا جا سکے اوکے پھر بات کریں next question کی اگلا question ہے ہمارا ورطمان میں سنچار منتری کون ہیں روی شنکر پرساد آپ کو پتا ہے کل کی بات ہے شاید پرسوں کی ایک گھنٹے کے لیے twitter نے ان کا account ban کر دیا تھا اس کے بعد میں کافی trend ہوا کہ twitter کو بھارت میں ban کیا جائے تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ہمارے ورطمان میں کیندری سنچار منتری ہیں روی شنکر پرساد یہی ہمارے قانون منتری بھی ہیں جہاں رکھنا آپ کو پھر بات کریں چوپن ازار سے ادھیک سرکاری ودھی کی گتیویدیوں پر نگرانی رکھنے کے لیے command and control center کی اسطحب راجے میں کی گئی ہے تو گجرات میں ایک سنٹر اسطحفت کیا گیا ہے command and control center اس سے کیا ہوگا گجرات کی اسکول سے لگوک چوپن ہزار سے ادھیک اسکولوں میں نگرانی رکھی جا سکے گی وہاں کی گتیویدیوں کے بارے میں اگلا question ہے ایشیا اتپادکتہ سنگٹھن اے پی او کا مکھالے کہاں پر ہے تو اے پی او کا مکھالے کہاں پر ہے اس کا مکھالے ٹوکیو میں جاپان میں اور یہ چرچہ میں کیوں تھا اس کے دوارہ ایک آور دیا گیا ایشیا پی پی سیفک پروڈکٹی ویٹی چیمپین پورسکار ہے تو یہ اس لیے ایشیا اتپادکتہ سنگٹھن کا مکھالے ٹوکیو میں ہے پھر بات کریں پولیجر پورسکار نمد میں سے کس کے دوارہ دیا جاتا ہے پولیجر پورسکار صرف امریکی ناغریکوں کو ملتا ہے صرف امریکی ناغریکوں کو ملتا ہے اور کس کے شیطروں میں ملتا ہے یہ پترکار کی شیطر میں ملتا ہے دیا جاتا ہے اور کون دیتا ہے تو کولمبیا یونیورسٹی کے دوارہ یہ دیا جاتا ہے اور دو نام آپ کو بہت زیادہ دھیان کی لیکن بھارتی مول کی ہیں تو ان کا نام پوچھا جائے گا ٹھیک ہے پوچھا جائے گا جا سکتا ہے نہیں پوچھا جائے گا تو دھیان رکھنا میں کہا راج گوپالن کس لیے ملائے پولیزر پورسکار پترکار ریتا کے شیطر میں اور پترکار ریتا کے شیطر میں ایک اور پرسن نے نیل بی دی یہ بھی امریکہ نہیں ہے لیکن بھارتی مول کے ہیں تو ان دونوں کو ملا ہے آپ کو دھیان رکھنی ہے چیزے دونوں نام آپ کو دھیان رکھنا ہے پھر بات کریں اگلا کیوشن فرنج اوپن دو جار اکیس میں مہیلہ ایکل کا کتاب جیتنے والی باربورا کریز کوا کس دیش سے سمبند ہیں تو باربورا کریز کوا کہاں سے گریس سے بلونگ کرتی ہیں اور چالیس سال میں پہلی بار پچھلے چالیس سالوں میں پہلی مہیلہ بنی گریس کی جنہوں نے یہ فرنج اوپن کا کتاب جیتا ہے نواغ جو کویچ کے بارے میں بھی آپ کو جیان رکھنا ہے انہوں نے پروش اکل کا کتاب دیتا ہے فرنج اوپن میں اور یہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں یہ سربیہ سے بلونگ کرتے ہیں سربیہ کی رازدانی کیا ہے سربیہ کی رازدانی بیل گریڈ بیل گریڈ ہے سربیہ کی رازدانی گریس کی رازدانی ہے ایتھینس ٹھیک ہے اور فرانس کی رازدانی کیا ہے فرانس کی رازدانی آپ کو پتا ہے پیریس ہے اٹلی کی روم ہے جرمنی کی ہے برلن پھر بات کریں مئی ماہ کے لیے آئی سی سی پلیئر آف دا منت آور پر کرنے والے کرمشہ پروش اور مہیلہ کھلاڑی کون بنے ہیں تو کس کو مل ہے آئی سی سی پلیئر آف دا منت مہی مہینے کے لیے پروش میں کون ہے مہیلہ میں کون ہے پروش موشفق رحیم بانگلہ دیش کے اور کیترین برائی سے مہیلہ کی لادیوں میں یہ ہے اگلا کیوشن اگلا کیوشن ہے ہمارا گیل فرنڈ چیلنج کے بارے میں یہ کس خیل سے سمبندی تھے گیل فرنڈ چیلنج شترنج سے سمبندی تھے اور دو جار اکیس میں جیتا ہے بھارت کے بچے ہیں اور شترنج کے گرینڈ ماسٹر ہے ڈی گوکیش نے ڈی گوکیش کے دوارہ گیل فرنڈ چیلنج دو جار اکیس کا جیتا گیا ہے پھر بات کرتے ایک امپورٹنٹ پستک کی پستک ہوم ان دا ورلڈ کس کی آتم کتا ہے یعنی بائیوگرافی ہے ایک طرح سے یہ چیتن بگت کی نہیں چندرہ کی بھی نہیں یہ امرت سین کی اٹو بائیوگرافی ہے دیان رکھنا ہے اگلی بات کرتے پرسید پرزکر پرزکار کس شیطر میں دیا جاتا ہے پرزکر پرزکار ہم نے بات کی تھی آرکیٹیکچر کے شیطر میں واسکو کاریتا کے شیطر میں دیا جاتا ہے اور یہ چرچاؤ میں کیوں آگیا پرزکر پرزکار کیونکہ ابھی ایک ویکتی کا ندن ہوا جرمنی کے گوٹ فرائیڈ بوہم گوٹ فرائیڈ بوہم کا ندن ہوا اور یہ مشہور آرکیٹیکچر تھے آرکیٹیکٹ تھے اور ان کو پرزکر پرزکار مل چکا تھا واسکو کاریتا کے شیطر میں ہے تو یہ سوال ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اور واسکو کاریتا کے شیطر میں دو پرزکار اور دھیان رکھنے ایک تو آگا خان پرزکار ہے آگا خان پرزکار اور ایک ہے سٹرلنگ پرائز سٹرلنگ پرزکار پرزکار ہم نے بات کیے ابھی اے پیو کے دوارہ دیا گیا جس کا ایڈ کورٹر کہاں پہ ہے ٹوکیو میں پچھلی بار بات کی نا پچھلے کیوشن میں تو کس کو دیا گیا ایشیا پیسیفک پروڈکٹیوٹی چیمپین پرزکار یہ دیا گیا رس سوڈی کو اور رس سوڈی آپ سبھی کو پتا ہے کون ہیں رس سوڈی امول کے امول کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں امڈی ہیں اور انٹرنیشنل ڈیری فیڈری کے اندر یہ میمبر بھی ابھی بنے ہیں تو ایمپورٹنٹ ہے جہاں رکھنا ہے اگلا کیوشن ہے ویس فوٹک پرتی روڈک ہیلمیٹ ڈیزائن تیار کرنے والے آئی آئی ٹی روڈکی کے پروفیسر کون ہیں تو آئی آئی ٹی روڈکی کے پروفیسر ہیں شیلیش گن پولے شیلیش گن پولے نے ایسا ہیلمیٹ کا ڈیزائن تیار کیا ہے بھن ویس فوٹ ہوگا تو بھی نقصان پہنچنے سے بچا لے گا اس میں بھی وہ ختم نہیں ہو گئے تو شیلیش گن پولے ہیں آئی آئی ٹی روڈکی کے پروفیسر اور ان کو بھی ایک اوورڈ دیا گیا تھا ایس جی کاؤنٹر آئی ای ڈی کاؤنٹر ٹیرریزم انوویٹر اوورڈ دو جار اکیس ان کو سممانیت کیا گیا تھا اس لیے یہ چرچہ میں ہیں پھر بات کرتے ہیں نیکسٹ کیوشن کی ڈگ مارا جل ویڈیو تو پریوجنا تو آپ کو پتا ہونا چیئے ڈگ مارا جل ویڈیو تو پریوجنا بیہار کی سب سے بڑی جل ویڈیو تو پریوجنا ہے اور یہ کوسی ندی پر بنائی جار رہی ہے کوسی ندی پر اس کا نرمان ہو رہا ہے کون کر رہا ہے اس کا نرمان کر رہا ہے نیشنل ہائیڈرو پاور کورپوریشن یہ سرکاری کمپنی ہے نیشنل ہائیڈرو پاور کورپوریشن کے دوارہ دگ مارا جل ویڈیو تو پریوجنا کا نرمان کیا جا رہا ہے پھر بات کریں بھارتی دور سنچار نیام پرادی کرن بھارتی دور سنچار نیام پرادی کرن کے دیکش کون ہیں تو دیکھئے بھارتی دور سنچار نیام پرادی کرن نے ایک ویب پورٹل شروع کیا تھا ٹی وی چینل سیلیکٹر ویب پورٹل تو یہ چرچہ میں تھا تو دھیانت نہیں اور اس کے ادھیکش کون ہیں تو اس کے ادھیکش ہیں شریمان پی ڈی واغ ہے نا تو نام دھیانت نہیں اگلی بات کرتے ہیں ویشو بھر میں انتراشتی یوگ دیویس آپ کو بتا دیا ہے 21 جون کو منایا گیا اور اس بار اس کی تھیم کیا تھی یوگا فور ویلنیس ویلنیس ہے نا اچھا ویلنیس کی جگہ آپ کو ویل بینگ بھی نجر آئے نا تو بھی ٹھیک ہے اگر اپشن میں آپ کو ویلنیس نہ دکھے اور ویل بینگ دکھے تو بھی آپ اس کو ٹک مارک کر دیں گے پھر بات کرتے ہیں اگلی اگلا کیوشن ہے ویدک شکشہ سنسکار بورڈ ویدک شکشہ کی گئی ہے پھر بات کرتے ہیں کوئٹا فور ڈیجیٹل ہیلتھ کس کے دوارہ لونج کیا گیا تو دیکھئے کوئٹا فور ڈیجیٹل ہیلتھ کوئٹا سینٹر فور ڈیجیٹل ہیلتھ ایک طرح کا پلیٹ فورم ہے جہاں پر ہیلتھ کو ڈیجیٹل ہی کس طرح سے بہتر بنایا ایٹی بومبے کی دوارہ یہ لونج کیا گیا ہے بہت جیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ای ایٹی بومبے رینکنگ میں بھارت کا یونیورسٹی ہے ایک سو سترہ نمبر پر یہ رہا ہے پھر چین کی بورڈر روڈ ارگنیزیشن پریوجنا ہے نا آپ پتہ چین کی بورڈر روڈ اورگنیزیشن پریوجنا کے بارے میں اس کے ویرود میں جی سیون دیشوں کے دوارہ کس پریوجنا کی شروعات کی گئی ہے کیا وہ بیلڈ بیک بیٹر ورلڈ پریوجنا ہے کیا وہ بیٹر ورلڈ پریوجنا ہے کیا وہ بیٹر ورلڈ پریوجنا ہے یا پھر وہ پیس پول ورلڈ پریوجنا ہے تو دیکھئے دوہزار تیرہ سے چین کی ایک مہتو کانشی پریوجنا ہے گوڈر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے نا اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو او بی او آر پریوجنا بھی اس کو کہا جاتا ہے دوہزار تیرہ سے چین کی پریوجنا ہے اور چین کا لکشہ ہے کہ دوہزار انپچاس تک وہ یوروپ کو اور ایشیا ہی دیشوں کو کیا کرے گا سمدر اس طرح سے مطلب جل کے راستے سے آپ اس میں کنیکٹ کر دے گا اس سے کیا ہوگا چین کا ایک دب دب بڑھ جائے گا چین کی کنیکٹیوٹی بڑھ جائے گی ہر جگہ ہے نا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جی سیون دیشوں کی جو ابھی سمیٹ ہوا تھا جی سیون دیشوں کا سمیٹ کاؤں پہ ہوا تھا یہ بھی دیار رکھ نامک ایک شہر ہے انگلینڈ کا شہر ہے یہاں پر جی سیون دیشوں کا سمیٹ ہوا اور اس سمیٹ میں ایک نئی پریوجنا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے ویروض میں ایک نئی پریوجنا شروع کی گئی ایمپورٹنٹ ہے آپ کو دھیان رکھ ہے پھر بات کرتے ہیں انگلے کیوشن کی اگلا کیوشن ہے انکٹاد انکٹاد تو انکٹاد کی پرثم مہیلہ مہا کوئی بھی مہیلہ مہا سچو نہیں بنی تھی پہلی بار بنی ہے ریبیکہ گرن سپین کہاں سے ہیں یہ کوسٹا ریکہ سے بلونگ کرتی ہیں کوسٹا ریکہ انکٹاد کا فول فوم بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یونائیٹ نیشن کونفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈولپمنٹ ٹھیک ہے یونائیٹ نیشن کونفرنس آن ٹریڈ ڈولپمنٹ اس کی پرثم مہیلہ مہا سچو بنی ہے ریبیکہ گرن سپین جو کوسٹا ریکہ سے بلونگ کرتی ہیں ٹھیک ہے اسطحابنہ کبھوئیتی انکٹاد کی انکٹاد کی اسطحابنویتی انیس سو چونسٹ میں اور ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے جنیوہ سویجلینڈ میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے پھر بات کرنے نیکسٹ کیوشن کی اگلا کیوشن ہے ہمارا نفتالی بنیٹ اسرائیل کے نئے پردان منتری بنے ہے ہم نے بات کی ہے ان کے بارے میں وہ کس پارٹی سے سمبندی تھے تو یہ بھی ہم نے بات کر لی وہ یامینا پارٹی سے سمبندی تھے اور لکڑ پارٹی سے کون سمبندی تھا لکڑ پارٹی سے سمبندی تھے بنجامی نیتنی جو اسرائیل کے سب سے لمبے سمی تک پرائیم منیسٹر رہنے والے پرسل ہیں پھر بات کرتے ہیں حال ہی میں ویو ایک کونفرنس یہ ایک طرح دیجیٹل سٹارٹ پیریس میں کیا گیا تو یہ تو پتا چل گیا پیریس میں آیو جن ہوا ہے اور اس کا کون سا سنسکرن ہے تو اس سنسکرن کا آیو جن اس سال کیا گیا ہے پھر بات کرتے ہیں 16 جون دو جار اکیس کو چترن جن داس کی چھ آنم پن تھی تھی یعنی جب وہ سورگوا سی ہوئے پن تھی تھی جس دن ان کی مرتی ہوئی وہ دیوست منایا گیا انہیں انہیں کس نام سے جانا جاتا تھا تو ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی ہم انہیں دیش بندو کے نام سے جانتے تھے ٹھیک پھر بات کرتے ہیں اگلے کیوشن کی سو کار ایوام سو موری جیل کس راج اتوا کیندر شاسد پردیش سے سمبند رام سر اسطل ہیں تو رام سر اسطل کیا ہوتی دیکھئے دو فروری 1971 کو ایک کنونشن ہوا تھا ایران کا ایک شہر ہے رام سر یہاں پر کس لیے آدر بھومیوں کے سرنکشن کے لیے ٹھیک ہے نا آدر بھومیوں کے سرنکشن کے لیے تو یہ امپورٹنٹ ہے اور دو فروری کو ہوا تھا اس لیے ہر سال دو فروری کو آدر بھومی سرنکشن دیوس منایا جاتا ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے اسطلوں کو آدر بھومیوں ہوتی ہیں ان کو چنیت کیا جاتا ہے اور ان کے سرنکشن کے لیے پھر کام کیا جاتا ہے تو سو کار اور سو موری دو جھیلے ہیں لدہ کی جھیلے ہیں اور لدہ کی جھیلے ہیں اور یہ رام سرستل ہیں لدہ کے ہے نا تو ان کو رام سرستل کہا جاتا ہے جنہیں چنیت کیا جاتا انسر کے علاج کے لیے کی جانے والی جین تھریپی ہے تو کہا پہ کی گئی پہلی بار کی گئی بھارت میں کون سے اسپطال میں یہ کی گئی تا میموریل اسپطال مومبئی میں سوائی مان سنگ جیپور میں چندگر کے ایمس میں یا ایمس ڈلی میں تو آپ پتا رکھنا ہے یہ کی گئی تا میموری اسپطال مومبئی کے اندر یہ جین تھریپی پہلی بار بھارت کی گئی بہت جیاد کم سے کم یہ تو آپ جان رکھیں سی اے آر کیا ہے سی اے آر ٹی یہ جین تھریپی ہے اور کس لیے یوز ہوتی ہے یہ رکھت کینسر کے علاج کے لیے یوز کی جاتی ہے اگلے question پہ آتے ہیں اگلا question ہے ارونہ تور جنہوں نے ٹوکیو اولمپک کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے بھارت کی خلاڑی ہے اور بھارت میں بھی ہریانہ سے بلونگ کرتی ہے تو ارونہ تور نے ٹوکیو اولمپک کے لیے کوالیفائی ہوتے نا اس طرح کا کھیل ہے یہ کھیل تی ہے ٹائ کوانڈو اور یہ ہریانہ سے بھیوانی بھیوانی ہریانہ سے بلونگ کرتی ہیں ارونہ تور امپورٹنٹ دھیان رکھیں گے پھر بات کرتے ہیں حال ہی میں پروفیسر رادہ مہن کا ندھن ہو گیا وہ کس راج سے سمبند تھے تو پرسید پریابرن وید شریمان رادہ مہن پروفیسر رادہ مہن کا ندھن ہوا وہ اوڈی شا سے بلونگ کرتے تھے پرسید پریابرن وید تھے ان کو پدم شگی سے بھی سمبانیت کیا گیا تھا اور ایک بات آپ کو دھیان رکھنی ہے اوڈی شا سے تو تھے ایک انجیو چلاتے تھے وہ اس انجیو کا نام بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے انجیو چلاتے تھے سمبھو ہے نا سمبھو انجیو وہ چلاتے تھے اور پھر آپ کو پتائی ہے ایک مہا نستی کا بھی نیدن اس بار ہوا تھا ملکھا سنگھ کا نیدن ہو گیا تھا 90 سال کی عمر میں اور ملکھا سنگھ کو کیا کہتے تھے فلائنگ سکھ کے نام سے جانا جاتا تھا اور ان کی آتما قطع بارے میں دھیان رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے میں نے آپ کو بتا رہا رہا ہوں ان کی آتو بائیو گرا فی ہے تو یہ تھے ہمارے 50 best 50 questions جو پچھلے week سے سمبندی تھے امید کرتا ہوں آپ کو چیزے پسند آئی ہوگی اگر اچھا لگتا ہے تو لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کے کچھ سجیشن ہو آپ کچھ باتیں ہوں بتائیں شیئر کریں دوستوں میں تاکہ بہترین کونٹینٹ پہنچے سبھی تک بہترین تیاری ہو سکے سبھی کی اور آپ جو کمنٹ کی بات جب چلی ہے تو ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دیا ہوا ہے ٹویٹر ایکاؤنٹ کا ٹھیک باتیں کر سکتے ہیں آپ کوئی ڈاؤٹ ہوتے ہو کلیر کر سکتے ہیں یا ویڈیو نمبر بھی ہمارے ڈسکرپشن میں دیئے ہیں آپ وہاں پر بھی ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے سبسکرائب کر لیں چینل کو اگر ابھی تک نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا جب یہ بیل آئیکن کو ٹریس کر دیں گے تو آنے ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بہت ہی جلدی پرابط ہو جائے گا اس کے علاوہ ہماری انگلیش کو لے کر جو دو سریج ہے most important complete ہو چکی ہیں اور ایک سریج میں 16 ویڈیو ہیں جس کے انترگت سبجیک ورب اور ایگریمنٹ کو اس طرح سے پڑھایا ہو ہے میں گارنٹی کے ساتھ کہ سکتا ہوں کورے یوٹیوب پہ آپ چھانوں گے آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک 22 ویڈیو کے انترگت آپ کو آرٹیکلز کور کیے گئے ہیں اور 22 ویڈیو کے اندر آرٹیکلز کو اتنا بہتر انداز سے کور کیا گیا ہے کہ آپ ایک زام پوئنٹ آرٹیکلز سے تو بہتر کریں گے لیکن آپ اپنی ڈیلی لائف میں بہت ہی کل جلدی منڈے سے یعنی کل سے آپ کو ناؤن کی کلاسز ملنا شروع ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں ان کا میں ڈسکرپشن میں یا آپ کو آئی بٹن پہ کلک کرے ہوگے تو مل جائے گا لیکن آپ پلیلسٹ کو چیئر جرور کیجئے بہترین انداز میں آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کو ویکسن سریز جس میں سمیدان سے جاگرک آپ کو کیا جاتا ہے کو ویکسن سریز جس میں ہم روجانہ ایک انوچ حید کی بات کرتے ہیں اس کو بھی آپ جرور دیکھئے آپ کے گیان میں بہت بڑوتری بہت اضافہ ہونے والا ہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے ہمیں اپنا پیار دیجئے اپنا پیار بنائے رکھئے اپنا ساتھ بنائے رکھئے اور آپ پائیں گے کہ آپ کی تیاری میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں آنے پائے گی تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں گے ویکسینیٹر نہیں ہوئے تو ویکسینیشن ضرور کروائیے پڑھائی کرتے رہیے الویدہ